بسم اللہ الرحمن الرحیم پرپیرنز آلسر کے اوپر ہم نے پہنچ گئے تھے یہ کیا ہے پیریفرل کارنیل آلسر ہے سینٹرل نہیں ہے پیریفرل ہے مورنز اس کی اگر کوئی نا کریکٹریسٹک پوچھ لے نا تو یہ ایک پروگریسیو ہے کریسینٹیرک ہے پیریفرل کارنیل آلسریشن سلائٹلی سینٹرٹو دی کارنیل سکلیرل لیمبس کے پاس بلکل آپ کو دیکھے گا لیکن ہے یہ پیریفرل ہی اور یہ کریسینٹیرک ہے مطلب ہاف مون شیفٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو عموماً آپ نے سنا ہوگا تو وہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس کی قاضی بسیقلی کیا ہے میں اس کی قاضی آپ نے کہنا کہ یہ آٹو امیون ہے پاس اتنی بات کہہ دیں کہ ایک زیمینر کی آنکھ بلنگ کر جائے گی اور وہ آپ کو اچھا یہاں پر ایڈیالوجی میں دیکھ بھی لوگ کے آٹو امیون ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کون کون سنزائم ہے کولیجینیز اور پروٹیو کولیجینیز جو کہ کیا کرتی ہے رول ان کیلیزیشن آف دی السریشن مطلب کہ اس السر کی جو نا وہ وجہ بنتے ہیں یہ والے دو انزائم کولیجینیز اور مطلب پی سی ہوتل ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کھانا کھاتے ہیں تو یہ السر بھی جو نا اسی طرح ہی آگے پی سی پروٹینیز اور کولیجینیز اب اس کے اندر جانے دو ٹائپس ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہے تاہلیمیٹیڈ ٹائپس اور ایک ہمارے پاس تاہلیمیٹیڈ لیمیٹیڈ جو ہے یونی لیٹرل ہوتی ہے بینائن ہوتی ہے آگے نہیں پروگریس کرتی اور یہ مومن بڑے لوگوں میں ہوتی ہے جبکہ یہ ینگ پیشنٹ میں پروگریسیو ہوتی ہے یہ بائی لیٹرل ہوتی ہے پروگریسیو ہوتی ہے اچھا سیمٹمز میں کیا ہے پین ہے فوٹو فو بیا ہے ریڈ ڈائی ہے ڈکریسیو ہوتی ہے یہ سارے کے سارے اس کی نشانیاں ہیں درد ہوگی اور فوٹو فو بیا بتا کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا فو بیا جو بھی ہوتا ہے مطلب دار ہوتا ہے لائٹ سے برائٹ لائٹ سے وہ ڈرے گا اس کو جو ہے نا وہ ڈسکمفرٹنیس ہوگی اس کو فوٹو فو بیا کہتے ہیں ریڈ ڈائی ہوگی اور ڈکریسیو ہوتی ہے یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں باکہ سائن کیا ہے ایڈرمائنی جو کورنیل اپیتھیلی میں سوپرپیچل کورنیل میں ملدا ہے یہ دیکھا ہے اڈوانسنگ ریز ایجز تھین ویسکولرائزڈ کورنیا آپ کو یہ دہا پہ دیکھ رہا ہے پیریفرل یہ ٹھیک ہے اب یہ آئی تھے کہ یہ مورس کوئی ہوگا سینٹسٹ یا آپثومالوجیسٹ ہوگا جس نے یہ جاد کیا ہوگا ٹیپیکلی ریز بورڈر ہوتا ہے اوورہینگی ریجز پھر ہمارے پاس ہوتا ہے سپریٹ کرتا ہے سرکمفرینشلی اینڈ سینٹرو پھرٹلی بہائنڈ تھین ویسکولرائزڈ کورنیا اور اس کے اندر ہمارے کونسسٹ آف ڈیسمنٹس ممبرین کورڈ بائی کنجکٹائیو اپیتھیلیم اینڈ ویسل اور انینوالڈ پورشن ہوتا ہے واقعی سکلیرہ ریمین انینوالڈ ہوتا ہے اور پرپریشن میڈیکلی آپ نے ٹوپیکل سٹی رائٹ دے دینے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے سسٹیمک امیون کیونکہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے تو آپ نے امیون سپریسیف دینے ہیں سٹی رائٹ بھی ایک کس کام دے دینے ہیں ٹوپیکل سائیکرو پلیجک جس کے اندر ایٹروپین آپ نے 1% دے دینے ہیں تاکہ پین ریلیو انٹیبائٹک دے دینے نہیں تاکہ کوئی سکینڈری انفیکشن نہ ہو پراملی تو چالدہ لانا اس کے ساتھ کوئی بیکٹیریا بھی آ کر اپنانا کام دکھا دے سرجیکلی میں کنجکٹائیور ریزیکشن آپ نے کرنی ہوتی ہے اور کریٹو پلاسٹی کرنی ہوتی ہے کنجکٹائیور ریزیکشن کیا ہوتا ہے کٹ کرتے ہیں دی ویسکولائٹس نیر دی لیمبس جو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے نا ویسکولائٹس کٹ کر دیتے ہیں بائی افیکٹیو یونی لیٹرل تاکہ ہمیں کوئی ڈیزیر یونی لیٹرل اور یہ یونی لیٹرل ڈیزیز اس کے اندر افیکٹیو کریٹو پلاسٹی کیا ہوتا ہے ریزیسٹنس اینڈ ایکسپیشن پینفل کیس ہوتا ہے ان سیمپل ورڈ اگر میں کہوں کریٹو پلاسٹی یہ کورنیا کی ٹرانس پلانٹیشن کو ہم کہتے ہیں کریٹو پلاسٹی صحیح ہے سرجی کے لئے کیا ریزی ڈاوٹ آف دی کورنیا وہ اسے مگلے باقی آپ ہم کہندے مارے پاس انٹرسٹیشل کریٹس اس کے اندر انفلمیشن آف دی کورنیل سٹرومہ ویڈاوٹ پریمری انوالمنٹ آف اپی تھیلیم اور انڈو تھیلیم اپی اور انڈو تھیلیم کی انوالمنٹ کو چھوڑ کے جو بھی انفلمیشن ہوگی کورنیل کی سٹرومہ کی اب آپ کو یہ جو لئیر میں نے شروع میں آپ کو یاد کروانے کے لئے کہا تھا یہ والی سب سے اوپر اپی تھیلیم وہ کہہ رہا ہے اپی تھیلیم کو چھوڑ کے اور انڈو تھیلیم کو چھوڑ کے درمیان میں جو ہمارے پاس سٹرومہ ہے نا تو یہ کورنیل سٹرومہ اس کی ساری کی ساری تو اپی تھیلیم بومنس کے لئے سٹرومہ ڈیسنرس میبرین اور پھر انڈو تھیلیم ہوتا ہے نا یہ اب لئے آپ کو یاد ہونی چاہیے اسی وجہ سے میں کیا رہا تھا اب یہاں بھی دیکھو اٹیالو جی کنجینیٹل سیفلیس جو کہ تیکسیل ٹرانسمنٹی ٹی بی ہے ہرپیز ویرس ہے ٹھیک ہے لپرسی ہے اس کے علاوہ ان کرنسی جائے کیلیکل فیجر کیا ویجوال ایکیویٹی لاسٹ ہو جاتی ہے فوکس کی نکال سٹرومل کارنیو پیسیسٹی ہوتی ہے گوست ویسل آرسین انڈی سٹرومہ اور کیریٹک پریسیپیٹیٹس جو نا آپ کو دیکھیں گے انڈو تھیلیم کے کارنیو سینسٹیویٹی جو نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی اب آپ سوچ رہے گا یہ گوست ویسل کیا ہے جو گوست یا جو بھی ہے یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو امپٹی رہتی ہیں لیکن ان کے اندر بلڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایک کہہ لے کہ تھن ٹیو بیولز ہوتے ہیں جو کہ ہالو ہو جاتی ہیں گوست کی طرح جس طرح وہ غارے سے ہوتی ہیں ویسے طرح ویسل جو کہ رنگلنگ آپ دی سکین بھی کروا دی ان کے اندر بھارت بلڈ نہیں ہوتا تو وہ سٹرومہ کے اندر آپ کو وہ اس طرح کی ویسل نکھٹو ویسل جسی آپ کہہ لے وہ آپ کو پڑی ویسے در آئے گی اگر آپ کو میں دکھا سکوں ڈائیگرام تو آپ کو یہاں پہ شاید یہاں پہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے اس ڈائیگرام کے درچی پتہ نہیں یہ فوکس ہو بھی رہا کہ نہیں ہو رہا ہے انیویس اچھا انویسیگیشن میں کمپلیٹ بلڈ پکچیر کریں گے اریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ای 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 آر کریں گے چیسٹ ایکسری کریں گے منٹاکس ٹیکس کریں گے جو ٹی وی کے اندر ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم نے وی ڈ آر ایل مطلب ورنیل ڈیزیز ریسرچ لی بارٹری ٹیسٹ ہو گیا پھر ایف ای ٹی ای بی ای ایس مطلب فلوریسنس ٹرےپ ٹرےپو نیمل انٹی بارڈی ابزارپشن جو ہم کریں گے ٹیٹمنٹ کیا ہے ڈیپینڈ د پون دی کارز جو جو کارز ہی اس کے اوپر اگر تو لیپرسی جو نا وہ اگر ہوگی تو ہم سیسٹیمیک پینسلین دے دیں گے ای سائیکلو بی اگر وائرل انفیکشن ہوگا ہرپیز کا کروٹیکو سٹی رائیڈ ہوگا تو دیکسا میتھل درد جہاں پہ یہ سائیکلو پلجیک تو ہر جگہ کامل ہے پھر سٹی رائیڈ بھی آپ نے دے دینے ہیں تاکہ وہاں پہ اگر آٹومیون ڈیز ہے باقی اگر بیکٹیریا ہے تو آپ نے کوئی پینسلین مگر انٹی بیکٹیرل دے دیں نہیں اگر وائرل ہے تو اے سائیکلو بی دے دیں نہیں اگر فنگر ہے تو زول زول ڈرگز کے انٹ پہ دے دیں نہیں سمپل کریٹو پیتھی جو کارنیا کی فرسٹ والی اپیتھیلیم ہے اس کی جو میٹابولک ہے نا یہ والی کارنیا کی فرسٹ اپیتھیلیم اس کی جو میٹابولک ہے نا اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹربیس ہوگی اس کی باری کریٹو پیتھی ہوتی ہے اس کے اندر نیورو ٹروپک کریٹو پیتھی ہوتی ہے یا ایکسپوئیر کریٹو پیتھی ہوتی کیا ہے یہ بسیکلی ڈیمیج اس کے اندر کیا ہونا ہے کورنیا کا ٹھیک ہے کورنیا اس کے اندر ڈیمیج ہوگی جو کہ پرولانگ ایکسپوئیر ڈو دی آؤٹسائیڈ انوائرمنٹ لمبی ارسی تک اگر ایکسپوئیر ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہو سکتی یا پھر نیورو ٹروپک کوئی کال ہو سکتا اب یہاں پہ جانے ہیں وہ نیورو ٹروپک پہلے کے روٹو پہتے ہیں نیورو اپنی نیورو اپنی نیورو اپنی نیورو اپنی نیورو اپنی یاد کریں ایکیوستک نیورو ما جس کے اندر آپ ہو رہا تھا نا سیسٹیمک ڈیزیز میں ڈیابیٹیز میلائٹس ڈیابیٹک پیشنٹ کے اندر دیکھا گیا اوکولر ڈیزیز میں ہرپیز دوسٹر اپثیلمکس ہو گیا اس کے لابے ہمارے پاس اوکولر سرجی کے اندر پینیٹریٹنگ کریٹو پلاسٹی پلاسٹی بتا کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کارنیا کے امپلانٹیشن کرتے ہیں پیتھی کیا ہوتا ہے انفلامیشن ہوتی ہے جو ڈیمیج ہوتا ہے پلاسٹی اس کا بلکل ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر امپلانٹ کرتے ہیں پیسو جنیسیز میں کیا ہے ٹرائی جیمینل جو ہے وہ یہی لفظ آپ نے بس اگزیمینر کو مارکر کے در یہ شو کروانا ہے جس کی بیسے کیا ہوگا کارنیل ہائپوثیزیا ہو جائے گا انیستیزیا ہو جائے گا اور ڈیسٹرمیس آف کارنیل ریفلیکس ہو گا اب اس کے اندر اوڈیما ہو گا ایکس فولیشن آف دی اپیتھیلیل سیل ہو گا لاؤس آف دی گوبلیٹ سیل ہو گی ریزلڈنگ فرم اپیتھیلیل کی ریٹوپیتھی ہو گا کارنیل سریشن اور پرویشن کلینیکل فیجن میں کیا ہے پینلیس ریڈ آئی ہوگی پین نہیں ہوگی اس میں کیونکہ انفلامیشن نہیں ہے لیکن آئی جو ریڈ ہوگی ڈیگریز ریویل ایکٹیوٹی ڈیگریز لیکریمیشن آنسو بھی کام آئے گی اس کے مارک سلری مطلب جہاں پین کام ہوتی ہے وہاں پہ ہر چیزی کام آپ کو موسٹی رکھتی ہے اپسینس آب کارنیل سنسیشن ہو گیا کارنیل اپیرنس ڈلڈ ڈیو کارنیل اڈیمہ ہو گیا اپیتھیلیل ڈیفیکٹس میں دو پرسنٹ ریزڈ ہو گیا رول ہو گیا گری ایجز ہوتی ہے کارنیل سٹرومل میلٹنگ ہوتی ہے سکینڈی انفیکشن ہوتا ہے پرفوریشن ہوتی ہے آئے سرز ٹپیکل کیا ہے آپ نے ٹپیکل مدیکیشن کو اوائیڈ کرنا ہے تاکسکی پریزر بیٹی ہے جس کے بینزاکونیم ہے وہ نہیں آپ نے لگا نہیں ٹپیکل لبریکیشن ہے اکتر فیکٹر کچھ ہوتے ہیں جو ٹیپی نرہ کی گروہ، انگی ایف جیسے ہی کہتے ہیں ٹپیکل نرہ گروہ فیکٹر یہ ڈروپ آپ کو خاصی ہوتی قطریں ملتے ہیں یہ آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیروم ٹراپ ریٹو پہتھی میں کیا ہوتا ہے یہ تھی سارے کے ساری نرب کے سریلے نیرو ٹروپک تھی اب ہے ایکسپوئیر کوئی ایسی بھی مائل ہے جس کے اندر ہم آنکھ کو کلوز نہیں کر پا رہے آنکھیں کھولی رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پرلانگڈ جو ایکسپوئیر ہو جاتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی وجہ سے جو نا کارنیاں وہ ڈیمج ہو تو اس کو ہم گئیں گے ایکسپوئیر کر رہے گے ایزی ہے نام کے اندر ہی کام ہے نارملی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلنک کرتے ہیں آئی کو تو یہ مائس رکھتی ہے کوور کرتی ہیں لیکن اگر اس کی آنکھ میں مسئلہ ہے بلنک نہیں کر پا رہی تو سوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایکسپوئیر جو ہوتا ہے نا وہ کلوئیر نہیں ہو رہا تو دیزیکیشن کونیل اپیتھیلیم جو ہوتا ہے اس کی دیزیکیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پنکچوئیٹ اپیتھیلیم اروین ہو جائے گی اور سارے کسری اپیتھیلیم جو نا وہ ال سر کے در جو نا وہ ڈیویلپ ہونا چروع ہو جائے گی اب اس کے قاضیت کیا ہے کوئی نیورو جینک مطلب جس طرح بیل پالسی آپ نے پڑھا ہوگا کہاں پہ بڑھا تھا بیل پالسی ہاں ہیڈ اینڈ نیک آٹمی میں بڑھا تھا اور بیٹرل ڈیزیز میں تھائرائیڈ آئی ڈیسارڈر پروپٹاسیز ہے آئی لیڈ امنارمالٹی ایکٹرپریون ہونا گیا بلیفرو پلاسٹی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ جو نا وہ کہہ رہا ہے کلین اگر ہم نے اسی وجہ چکے ہیں ٹھیک ہے اور باس یہی موٹی موٹی باتیں ہیں باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریٹ کرنا ہے مایکروبیل انفیکشن مطلب وہاں پہ جو ہے نا ٹاپیکل انٹی بارٹک سامنے یوز کرنے ہی جاکہ بیکٹیریا کوئی آگے وہاں پہ گڑھ بڑھ نہ کرے باقی مارے پاس ہے کریٹو کونس تو کریٹو کونس بسی کے لیے تا کیا ہوتا ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی اپی آبینے کر رہی ہے اپلی ناو یو گناس میں تینکیو اللہ حافظ